نفجوت سنگھ صدو کانگریس کی پنجاب اکائی کے ادھیاکش پت پر بنے رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی سے دلی میں ان کے آواز و ملاقات کے بعد صدو نے یہ فیصلہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی شکایتیں تھیں وہ میں نے راہل گاندھی کے ساتھ شیئر کیوں اور اب سب سلج گیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے سیفہ واپس لے لیا ہے تو صدو نے کہا میں جو بھی کر رہا ہوں سب آپ کے سامنے ہیں راہل گاندھی کے ساتھ بیٹھک کے دوران آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کانگریس کے پرباری حریش راوت بھی موجود رہے ایسے میں حریش راوت نے کہا کہ انہوں نے راہل گاندھی کے ساتھ اپنی چنتاؤں کو ساجہ کیا ہے صدو نے راہل گاندھی کو وشواہ سے لیا کہ وہ اسیفہ واپس لیں گے اور وہ پی سی سی ادھیاکش کے روپ میں پھر سے کام کرنا شروع کریں گے ایسے میں صدو نے گروہار کو کانگریس کے سنگٹھن مہا سچیب کیسی بیڑو گپار اور حریش راوت سے ملاقات کی تھی اس دوران انہوں نے ان مددوں سے ورشت نیتاؤں کو افغت کر آیا جن کو لے کر انہوں نے پچھلے دنوں پتھ چھوڑ دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اٹھائیس ستمبر کو اسیفے کی گھوشنا کے بعد صدو نے پہلی بار کانگریس کے شیش نیترٹو سے ملاقات کی ہے اور ایسے میں کانگریس ادھیاک سونیا گاندھی کو لکھے پتھروں میں صدو نے کہا تھا کہ وہ پارٹی کی سیوہ کرنا جاری رکھیں گے انہوں نے پتھروں میں لکھا تھا کہ کسی بھی بیقتی کے بیقتیگت میں گراؤت سمجھوتے سے شروع ہوتی ہے میں پنجاب کے بھوشش اور پنجاب کے کلیان کے ایجنڈک کو لے کر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں کانگریس آلہ کمان نے اب تک صدو کا اسیفہ سوئی کار نہیں کیا تھا تو آپ کو بتا دیں ایسے میں آپ راحل گاندھی سے ان کے ملاقات ہوئی جس کے بعد انہوں نے پتھ پر بنے رہنے کا فیصلہ لیا ہے میں نے راحل جی کے ساتھ وہ شیئر کیا سامنے سامنے دیکھے وہ سب سوٹ آؤٹ سر آپ کے بنے رہیں گے آپ کے بنے رہیں گے آپ کے سطیفہ ناملزور ہو گیا سیدھو جی سیدھو جی جواندھو سر سیدھو سر سیدھو سر میں جواندھو آپ کے سامنے دیکھے کانگریس کار سمیتی کی بیٹھک آج صبح دس پجے ہوگی آپ کو بتا دیں پاتے مکھیالے 24 اکبر روڈ پر یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور اس بیٹھک میں کانگریس کے بڑے نیتہ شامل ہوں گے وہیں رائیپور ہوای اڈے پچھو تیزگر کے مکھے منترے بھوپیش بھگیل نے کہا کہ وہ آج کانگریس کار سمیتی کی بیٹھک میں بھاک لینی جا رہے ہیں جس میں آرے والے ویدھانسوہ چناؤو کے ساتھ ساتھ سنگڑھاتمک چناؤو پر بھی چرچہ کی جائے گی درزت چھتیزگر کے سی ایم بھوپیش بھگیل نے یوپی کے سی ایم کیوں کی آدھیتنات کی جسپور کی گھٹنا پر کیے ٹویٹ پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ یوپی پولیس لکھیمپور کھنی ہنسا میک کے انڈرے گرہ راجی منتری کے بیٹے کو بچا رہی تھی لیکن اس ماملے میں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے لاپروہی کے لیے ادھکاریوں کے خلاف کارپائی کی گئی اور انوگرہ راشی کی گھوشنا کی گئی ہے ساتھی ایسے میں کانگریس کے سنگٹھر مہا سچیپ کیسی ویڑو گپال نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی تھی آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے ٹھیک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کانگریس کاری سمیتی کی بیٹھک شنیوار سولہ اکٹوبر کو صبح دس بچے ہونے والی ہے اور اس بیٹھک کے ایجنڈی میں دیش کی ورطمان وراجنیتے کے ستی تھی اور آنے والے ویڈھان سبح چناؤں پارٹی کے سنگڑھاتمت چناؤں شامل ہوں گے پیسے دنوں کانگریس کے کئی ورشت نیتاؤں گولام نوی آزاد اور کپل سببل نے سی ڈبلو سی کی بیٹھک بلانے کی مانگ کی تھی ایسے میں گولام نوی آزاد نے سونیا گانڈی کو پتر لے کر آگرے کیا تھا کہ پارٹی سے جڑے معاملوں پر چرچہ کے لیے کانگریس کاری سمیتی کی تدکار بیٹھک بلائی جائے جس کے بعد یہ بیٹھک بلانے کا پیسہ لیا گیا ہے اور آج یہ بیٹھک ہونے چاہ رہی ہے